تو جب بھارت اتنا اوپنلی انٹیفیر کرتا ہے ان کی حکومت وہ ہمارے ہاں نہیں آنے دیتی اور کریٹ کے اندر مسلسل کے چیز ہم بڑھیں ہر ایک کو ملکہ یہ کرنا چاہیے کہ ان کو بولے ٹھیک ہے آپ کھلاو اپنے آئی پیل کرتے رو کھیلتے رو کیا ہوگا پیسے ہی کم آئیں گے نا یہ پی سی بی جو چیرمین ہے موسن نکوی اس نے بوبزی گھنٹے کو بولا کہ جب وہ پی سی بی کو کال کرو اور پوچھو کہ چیمپینز ٹرافی پاکستان میں ہوگی یا نہیں ہوگی یہ 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 ہمارے بوبزی تھی گھنٹہ بوبزی کر لے گا تو بوبزی نے آئی سی سی کو فون کیا آئی سی سی نہیں آگے سے بولا بھارتی ہڈھرمی برقرار ہے انڈین پورٹ کار ٹیم کو پاکستان پھیجھنے سے انکار کا پیسلا سامنے آگیا ہے ہمارا پروسی اور آپ کا پروسی اتنا ڈیٹ ہے کہ وہ جتنا بھی بیجت ہوتا ہے وہ اسے اور اتنا مجھا آتا ہے بیجت ہوتا ہے دیکھیں دوستو پاکستان کرکٹ بورٹ نے دوستو ہندوستان سے منگالی ہے ٹیکنیکل ٹیم نمسکار دوستو جہند سواگت آپ کا سپر پاور انڈیا نیوز میں دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کئی دینوں سے یہ خبریں چل رہی ہے کہ آئی سی سی چیمپین ٹروپی دوزار پچیس کی ہوسٹنگ پاکستان سے چھنی جا سکتی ہے دراصل آپ سب کو پتا ہے کہ آئی سی سی کا ڈیلیگیشن پاکستان گیا تھا وہاں کی تیاریاں دیکھنے کے لیے لیکن جس طرح سے آئی سی سی نے ریجیکٹ کیے ہے پاکستان کے سٹیڈیم اس سے یہ ساپ ہے کہ آئی سی سی اب چیمپین ٹروپی پاکستان سے چھن سکتا ہے اور یہی کارن ہے کہ پاکستان کے فارما کرکٹر سکندر بکت بی سی سی آئے پر بوری طرح سے بھڑک چکا ہے دراصل سکندر بکت کا کہنا ہے کہ انڈیا کچھ سالوں میں صرف آئی پیل کرائے گا پوری دنیا میں اور انٹرنیشنل کرکٹ کو بند کروا دے گا تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ریاکشن اس ویڈیو بھائی سی نے بھولا پاکستان میں چیمپین ٹروپی نہیں ہوگی کیونکہ بھائی جان چیمپین ٹروپی کروانے کے لیے آپ کے پاس کم از کم گراؤنڈز ہونے چاہیے سٹیڈیمز اچھے ہونے چاہیے مقابلہ ہم بڑا انڈیا سے کرتے ہیں گراؤنڈز ساڈے یو نا آردے نہیں ہے ہمارے جو سٹیڈیمز ہیں وہ نہیں ان کی طرح کے وہ کیوں نہیں ان کی طرح کے کیونکہ بھائی وہ پیسہ لگاتے ہیں اور ہم پیسہ کھاتے ہیں اصل میں ڈیفرنس بسکلی یہ ہے اب میں اب تک چیز بتاتا ہوں آئی سی سی کی جو ڈیلیگیشن ٹیم ہے وہ آئی سی پاکستان اور انہوں نے جی سارے سٹیڈیمز اگرہ چیک کیے ہیں اور انہوں نے نا جب سٹیڈیم چیک کیے ہیں نا انہوں نے بول دیا ہے کہ یہ ہے گھنٹا اور ہم آپ کا بجا کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو سٹیڈیم ہی نہیں ہے دیکھو آپ کم از کم پی سی بھی یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا آپ کم از کم پی سی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی انڈیا نہیں آرہا پاکستان آپ پی سی بھی یہ نہیں کہہ سکتا جہاں کرکٹ کے اببو جی جائے وہ کھین لے آئیں گے ویرات کولی ان سٹیڈیمز میں نہیں آسکتا سولیٹو سے ویرات کولی ان سٹیڈیمز میں نہیں آسکتا کیونکہ یہ سٹیڈیم تو پارٹ ہی ہیں یہ سٹیڈیم تو پارٹ ہی ہیں اب 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 ہو گیا رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ پی سی بی جو چیرمین ہے موسن نکوی اس نے بوبزی گھنٹے کو بولا کہ جب وہ پی سی بی کو کال کرو اور پوچھو کہ چیمپینز ٹرافی پاکستان میں ہوگی یا نہیں ہوگی یہ 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 ہمارے بوبزی تھی گھنٹہ بوبزی کر لے گا تو بوبزی نے آئی سیزی کو ٹرن کیا ہے آئی سیزی نے پورا بیٹا ادر سے نکلتا ہو کام کیا در پیارے بہ در پوچھو ٹرافی پیارے میں یہ بات کہی جاتی تھی اب تو لیٹنلی ہما ہوں میں ہودھن آتático الواز见 کیہ رہے تھے کہ ہماری چلتی ہے تو ہم چلائیں گے تو یہ بڑا blatantly اب وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں یہی کیا نام اس کا حتل واسن صاحب نے ہی یہ بات کہی تھی میں ایک پروگرام میں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے نہیں کھیلنا چاہیے اس لئے کہ ہم پاکستان سے کھیلیں گے تو وہ پیسے بنا لیں گے ان کا فنانشل حالات صحیح ہو جائیں گے اگر کرکٹرز کی اگر وہ بھادتی کرکٹر ہے اور اس کے یہ اگر خیالات ہیں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے دل میں ہمارے لئے کیا ہے پر آج کل تو لیک کرکٹ کا زمانہ ہے سر روپ نہیں سکتا کوئی کسی کو پیسے بنانے سے ابھی پچھلے دن ہو آئی سی سی میں بگ تری بھی بناتا جی بلکل تو یہ بھی ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے موین کا جو پوائنٹ ہے وہ بہت والد ہے کہ جب آئی سی سی فیفا کا بھی یہ رول ہے فیفا نے بھی کئی تیموں کو میں نے کل میرا بیٹے نے نکال کے فوٹبال میں دکھایا کہ پاکستان پہ بھی بابندی ہے وہ میں خلاص اسی وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ کی انٹرفیرنس تو جب بھارت اتنا اوپنلی انٹرفیر کرتا ہے ان کی حکومت وہ ہمارے ہاں نہیں آنے دیتی کرکٹ کے اندر مسلسل کہ ہم بڑھیں اب شیر کا بات باری آ رہی ہے تو انڈیا 38% ہمارا 5% ہے پانچ ان کا 38 آسٹریلیا اور انگلینڈ کا بھی 6 کسی کا بھی نہیں ہے پھر وہ بولتے ہیں کہ کسی کو پرابلم نہیں ہے تو آپ کو کیوں پرابلم ہے ہمیں تو بتنے پر ہر ایک کو ملکے یہ کرنا چاہیے کہ ان کو بولنے ٹھیک ہے آپ کھلاو اپنے IPL کرتے رو کھیلتے رو کیا ہوگا پیسے ہی کم آئیں گے عبدالعزا کیونکہ آئی سی سی کو اپنا اپنے پیر نیچے قدم رکھنے پڑیں گے اور بات کرنے پڑے گی کہ ہم کرکٹ کی گیم کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے دیکھیں دانش بڑی سیدھی بات کرنے چاہیے انڈین گورنمنٹ ورسیز پیسی بھی یہ کوئی میچ بنتا نہیں انڈین گورنمنٹ ورسیز آئی سی سی یہ بھی میچ نہیں بنتا کیونکہ یہ سارا جو فیڈ بیک ہو رہا ہے ان کی گورنمنٹ طرف سے ہے گورنمنٹ انوارڈ کیا ہے تو اب بھی پاکستان کے میچیز انڈیا کے ساتھ نہیں ہوتے IPL سے پہلے نکالا اس کے بعد پھر سیریز جو تھی وہ ختم کر دی ہمیں ہارڈ لیگ کہیں بھی آئی سی سی کے مچیز ہوتے اس میں ہمیں انڈیا کے ساتھ کھیلنا پڑ گا ہے تو اس میں تو لکی شوی بات ہے کوئی نہیں سیدھی بات ہے اگر گورنمنٹ انڈیا کی انوارڈ کر رہے یہ ہر چیزوں میں تو پاکستانی گورنمنٹ کو بھی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ انوارڈ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے دوستو ہندوستان سے منگالی ہے ٹیکنیکل ٹیم دیکھیں ابھی آئی تو نہیں ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ نے بی سی سی آئی سے ٹیکنیکل ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ پاکستان بیجنے کی جو ہے اپیل کی ہے اور یہ اپیل کیوں کی ہے کہ پورا معاملہ سمجھاتا دیکھیں انسان زندگی میں جب نورمل کو انسان ہوتا ہے جب وہ ایک بار بیجت ہو جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے اس بیجتی سے لیکن ہمارا پروسی اور آپ کا پروسی اتنا ڈیٹ ہے کہ وہ جتنا بھی بیجت ہوتا ہے وہ اسے اور اتنا مجھا آتا ہے بیجت ہونے میں لیکن دوستو آپ کو پتا ہے کہ چیمپین ٹروپی جو ہے وہ ابھی ٹو 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 ٹی فائی میں پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے لیکن بھائی آئی دوستو ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ ٹیکنکل ٹیم جو ہے وہ دوبائی سے یوئی سے بھلاتا ہے لیکن اس بار انہوں نے ہندوستان سے مانگی ٹیکنکل ٹیم تو دیکھا دوستو کس طرح سے پاکستان کے فارمہ کرکیٹر سکندر بکت اور عبدالراجاگ جیسے پاکستان کے فارمہ کرکیٹر بھری طرح سے بسی سی آئی پر بوکلا چکے ہیں جب انہیں یہ خبر پتا چلی کہ آئی سی سی کا ڈیلیگیشن نے پاکستانی سٹیڈیم کو ریجیکٹ کر دیا ہے دراصل آپ سب کو پتا ہے دوستو جس طرح سے پاکستانی سٹیڈیم کی حالت ہے ایسے میں کوئی بھی انٹرنیشنل بڑی ٹورنامنٹ وہاں پر نہیں ہو سکتی اور یہ پاکستانیوں کو بھی پتا ہے اور یہی سا پارٹ آپ کو اچھا لگا اس کے بارے میں بھی جرور بتائے تو ملتے دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جہند